چودہ جولائی انیس سوڑتالیس کا دن تھا اس سمائے کے گورنر جنرل محمد علی جنہ کو ان کی بیماری کے باوجود کوئٹا سے زیارت لے جایا گیا تھا اس کے بعد وہ صرف ساٹھ دن زندہ رہے اور گیارہ ستمبر انیس سوڑتالیس کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے پاکستان کے راشپتہ محمد علی جنہ کے جیون کے ان آخری ساٹھ دنوں میں کیا کیا ہوا رہسے کی یہ گتھی آج تک حل نہیں ہو سکی کہ قائد آزم یعنی محمد علی جنہ کو گمبیر بیماری کے باوجود کوئٹا سے زیارت لے جانے کی صلاح کس نے دی تھی زیارت اپنے دیودار کے پیڑوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے اور کوئٹا سے 133 کلومیٹر کی دوری پر سمدر تل سے 2449 میٹر کی اونچائی پر موجود ہے اس جگہ ایک سند خرواری بابا رہا کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ جگہ زیارت کہلاتی ہے جنہ کا مکان یا قائد آزم ریزیڈنسی زیارت سے 10 کلومیٹر کی دوری پر استحت ہے جنہ کی بہن فاطمہ نے اپنی کتاب مائے بردر میں لکھا ہے کہ کوئٹا سے زیارت جانے کا فیصلہ جنہ کا خود کا فیصلہ تھا کیونکہ ان کی سرکاری اور غیر سرکاری ویستتہ کی وجہ سے کوئٹا میں بھی انہیں آرام کا موقع بلکل نہیں مل پا رہا تھا ویبین ایجنسیوں اور بہت سے نتاؤں کی طرف سے انہیں لگاتار انویٹیشن مل رہے تھے کہ وہ ان کی زبھاؤں میں شامل ہوں اور لوگوں کو سمبودید کریں حالانکہ یہ بات پھر بھی اسپشت ہے کہ جنہ کو زیارت کے بارے میں کس نے بتایا تھا اور وہاں جانے کی صلاح کس نے دی تھی تیرہ سے اکیس جولائی کا واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے ڈاکٹروں کی صلاح سے بچ کر زیارت پہنچنے کے بعد بھی جنہ نے کسی سرٹیفائیڈ ڈاکٹر سے علاج کروانے پر توجہ نہیں دی لیکن انہی دنوں سوچنا ملی کہ مشہول ڈاکٹر ریاض علی شاہ اپنے ایک مریض کو دیکھنے کے لیے زیارت آئے ہوئے ہیں فاطمہ جنہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ کا زیارت میں موجود ہونے سے فائدہ اٹھانا چاہیے مگر انہوں نے یہ کہتے ہوئے اس پرستاؤ کو سختی سے منع کر دیا کہ انہیں کوئی زیادہ گمبیر بیماری نہیں ہے اور اگر صرف ان کا پیٹ بھوجن کو کچھ اچھی طرح سے بچانے لگے تو وہ جلدی ہی دوبارہ سوسط ہو جائیں گے فاطمہ جنہ کے انسار وہ ڈاکٹروں کی ایسی صلاح سے ہمیشہ بچتے تھے کہ کیا کریں کیا کھائیں کتنا کھائیں کب سویں اور کتنی دیر آرام کریں علاج سے بچنے کی ان کی یہی پرانی عادت ایک بار پھر اُبھر کر آتی تھی مگر جلدی ہی وہ اپنی اس عادت کو چھوڑ لے پر مجبور ہو گئے زیارت پہنچنے کے ایک سفتہ کے اندر ان کا سواست اتنا بگڑ گیا کہ ان کی زندگی میں پہلی بار ان کا سواست ان کے خود کے لیے پریشانی کی وجہ بن گیا اب تک ان کا خیال تھا کہ وہ سواستے کو اپنی مرضی کے حساب سے رکھ سکتے ہیں مگر 21 جولائے 1948 کو جب انہیں زیارت پہنچے ہوئے صرف ایک سفتہ گزرا تھا انہوں نے یہ سویکار کر لیا کہ اب انہیں سواستے کے بارے میں زیادہ خطرہ مول نہیں لینا چاہیے اور یہ کہ اب انہیں واسطوں میں اچھی ڈاکٹری صلحہ کی ضرورت ہے فاطمہ جنہ کا کہنا ہی کہ جیسے ہی انہیں اپنے بھائی کے اس ارادے کا پتا چلا تو انہوں نے ان کے پرائیوٹ سیکریٹری فاروخ امین کے ذریعے کیبینٹ کے سیکریٹری جنرل چودری محمد علی کو سندیج بھیجوایا کہ وہ لاہور کے مشہور فیجیشین ڈاکٹر کرنل الہی بخش کو ہوای جہاز کے ذریعے زیارت بھیجوانے کا بندوبست کریں ڈاکٹر الہی بخش 23 جولائے 1948 کو کویٹا اور پھر وہاں کار سے زیارت پہنچے دن بھر سفر کرنے کے باوجود انہیں زیارت پہنچتے شام ہو گئی اور جنہ سے ان کی ملاقات اگلی صبح ہی ممکن ہو سکی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب میں نے ان سے ان کی بیماری کے بارے میں بات کی تو ان کا پورا زور اسی بات پر تھا کہ وہ بلکل بھلے چنگے ہیں اور یہ کہ ان کا پیٹ ٹھیک ہو جائے تو جلد ہی سامان نہیں ہو جائیں گے مگر سرسری طور پر جنہ کی جانچ کرنے کے بعد ڈاکٹر الہی بخش اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کا پیٹ تو بلکل ٹھیک ہے لیکن ان کے سینے اور پھیپڑوں کے بارے میں استثیث سنتوج جنک نہیں ہے ڈاکٹر الہی بخش کی صلاح پر اگلے دن کوئٹا کے سیویل سرجن ڈاکٹر صدیقی اور کلینیکل پیثولوجسٹ ڈاکٹر محمود ضروری ایکویٹمنٹ اور سامان کے ساتھ زیارت پہنچ گئے انہوں نے فوری طور پر جنہ کی ٹیسٹ کیے جن کی ریپورٹ نے ڈاکٹر الہی بخش کی ان آشنکاؤں کو ستیابت کر دیا کہ انہیں ٹی بی کی بیماری ہے ڈاکٹر الہی بخش نے جنہ کی بیماری کے بارے میں سب سے پہلے فاطمہ جنہ کو سوچت کیا اور پھر انہی کے کہنے پر اپنے مریض یعنی محمد علی جنہ کو بھی سوچت کر دیا گیا ڈاکٹر الہی بخش لکھتے ہیں تائد آزم نے جس انداز میں میری بات کو سنا میں اس سے بہت ہی پرباوت ہوا چودھری محمد حسین چٹھا نے اپنے ایک انٹرویو میں زمیر احمد مونیر کو بتایا کہ جب ڈاکٹر الہی بخش نے جنہ کو بتایا کہ انہیں تپیدک یعنی ٹی بی کی بیماری ہے تو جنہ نے جواب دیا ڈاکٹر یہ تو میں بارہ سال سے جانتا ہوں میں نے اپنی بیماری کو صرف اس لیے ظاہر نہیں کیا تھا کہ ہندو میری موت کا انتظار نہ کرنے لگیں ہندوستان کی جنگ آزادی کے وشے پر لکھی گئی مشہور کتاب فریڈم ایٹ میڈ نائٹ کے لیکھکوں لیری کولنز اور ڈومینک لیپیر نے بلکل صحیح لکھا ہے اگر اپریل 1947 میں ماؤنٹ بیٹن جب آلال نہرو یا مہاتمہ گاندھی میں سے کسی کو بھی اس آسامان راز کا پتا چل جاتا تو بمبئی کے ایک مشہور ڈاکٹر جی ایل پٹیل کے دفتر کی تجوری میں بہت ہی حفاظت سے رکھا ہوا تھا ہندوستان کی جنگ آزادی کے وشے پر لکھی گئی مشہور کتاب فریڈم ایٹ میڈ نائٹ کے لیکھکوں لیری کولنز اور ڈومینک لیپیر نے بلکل صحیح لکھا ہے کہ اگر اپریل 1947 میں ماؤنٹ بیٹن جب آلال نہرو یا مہاتمہ گاندھی میں سے کسی کو بھی اس آسامان راز کا پتا چل جاتا جو بمبئی کے ایک مشہور ڈاکٹر جی ایل پٹیل کے دفتر کی تجوری میں بہت ہی حفاظت سے رکھا ہوا تھا تو شاید ہندوستان کا کبھی بٹوارہ نہ ہوتا اور آج ایشیا کے اتحاس کی دھارہ کسی اور رخ پر بہ رہی ہوتی یہ وہ راز تھا جس سے بریٹش سیکریٹ سرویس بھی انجان تھی یہ راز جنہ کے فیپڑوں کی ایک ایکس رے فلم تھی جس میں ان کے فیپڑوں پر ٹیبل ٹینیس کی گیند کے برابر دو بڑے بڑے دھبے ساف دکھ رہے تھے ہر دھبے کے چاروں طرف ایک بالا سا تھا جس سے یہ بلکل ساف ہو جاتا تھا کہ تپیدک کی بیماری جنہ کے فیپڑوں پر کس طرح آکرامک روپ میں پھیل چکی ہے ڈاکٹر پٹیل نے جنہ کے کہنے پر ان ایکس ریز کے بارے میں کبھی کسی کو کچھ نہیں بتایا حالانکہ انہوں نے جنہ کو علاج اور سوست رہنے کے لیے سلاح ضرور دی ان کا کہنا تھا کہ اس کا علاج صرف اور صرف آرام پر نر بھر ہے مگر پاکستان کے سنستھاپک کے پاس آرام کا وقت کہاں تھا جنہ کے پاس سمیں کم تھا اور کام بہت زیادہ تھا اور وہ نیامت علاج کبھی نہیں کرا سکے انہوں نے اپنی بیماری کے بارے میں اپنی سب سے پیاری بہن کو بھی نہیں بتایا یہاں تک کہ انہوں نے ڈاکٹر الہی بخش کو بھی اپنے راز سے اسی سمیں سوچت کیا جب وہ خود اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے ماؤنٹ بیٹن نے لمبے عرصے بعد لیری کالنز اور ڈومینک لیپیر کو ایک انٹریو میں بتایا کہ ساری طاقت جنہ کے ہاتھ میں تھی انہوں نے کہا تھا اگر کسی نے مجھے بتایا ہوتا کہ وہ بہت کم سمیں میں ہی اس دنیا سے چلے جائیں گے تو میں ہندوستان کا بٹوارہ نہ ہونے دیتا یہ ایک ماتر استثیتی کی ہندوستان سنگٹھت طور پر بنا رہتا راستے کا پتھر صرف مسٹر تھے دوسرے نتہ اتنے سخت نہیں تھے اور مجھے یقین ہے کہ کانگریس ان لوگوں کے ساتھ کسی صلاح پر پہنچ جاتی اور پاکستان قیامت تک استطو میں نہیں آتا ڈاکٹر الہی بکش لکھتے ہیں جب بیماری کا پتا چل گیا تو میں نے ایک طرف علاج اور کھانے میں کچھ بدلاؤ کیے اور دوسری طرف لاہور سے ڈاکٹر ریاض علی شاہ ڈاکٹر ایسے سالم اور ڈاکٹر غلام محمد کو ٹیلیگرام دیا کہ وہ ضروری سامان اور پورٹیبل ایکسری مشین لے کر فوراں زیارت پہنچے تیج جولائے انیس سوارتالیس کو جننا کے یہ سبھی ڈاکٹر زیارت پہنچ گئے اس سے ایک دن پہلے ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئٹا سے ایک ایکسپیرینس نرس فلس ڈلہم کو بھی زیارت بلوائی جا چکا تھا اب جننا کا آپچارک طور سے علاج شروع ہونے کی سمبھاونا بن گئی تھی کہ اسی دن ایک ایسی گھٹنا ہوئی جس پر اب تک خاموشی کے پردے پڑے ہوئے ہیں جو لوگ اس بارے میں جانتے بھی ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اس گھٹنا کو اب بھی راز ہی رہنے دیا جائے اس گھٹنا کے بارے میں سب سے پہلے فاطمہ نے اپنی کتاب مائی برادر میں لکھا تھا انہوں نے یہ کتاب جی آلانہ کی مدد سے لکھی تھی ان کی موت کے بعد اس کا مسعودہ ان قاغذات میں ملا جو اب اسلام آباد کے نیشنل آرکائیوز میں رکھے ہوئے ہیں اس مسعودے کو انیس سو ستاسی میں قائد آزم اکادمی کراچی نے کتاب کی شکل میں پرکاشت کیا تھا مگر اس کتاب میں سے ان پیراغراف کو ہٹا دیا گیا تھا جو فاطمہ جنہ نے تیس جولائے انیس سو اٹالیس کو گھٹی گھٹنا کے سندر میں لکھے تھے فاطمہ جنہ نے اپنی اس کتاب میں لکھا تھا جولائی کے انت میں ایک دن پردان منتری لیاقت علی خان اور چودری محمد علی بینا کسی پورو سوچنا کے اچانک زیارت پہنچ گئے پردان منتری ڈاکٹر الہی بخش نے پوچھا کہ جنہ کی بیماری کے بارے میں انہوں نے کیا پتا لگایا پردان منتری نے ڈاکٹر الہی بخش سے پوچھا کہ جنہ کی بیماری کے بارے میں انہوں نے کیا پتا لگایا ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں فاطمہ جی نے بلایا ہے اور وہ اپنے مریض کے بارے میں صرف انہی کو کچھ بتا سکتے ہیں پردھان منطری نے زد کی کہ وہ پردھان منطری کے طور پر گورنر جنرل کے سواست کے بارے میں چندت ہیں لیکن تب بھی ڈاکٹر الہی بخش نے یہی کہا کہ وہ اپنی مریض کی اجازت کے بینا کسی کو کچھ نہیں بتا سکتے فاتیمہ جنہ آگے لکھتی ہے میں اس سمیں بھائی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جب مجھے بتایا کہ پردھان منطری اور کیبینٹ کے سیکریٹری جنرل ان سے ملنا چاہتے ہیں میں نے اس کی سوچنا بھائی کو دی تو مسکرائے اور وہ بولے فاتی تم جانتی ہی ہو وہ یہاں کیوں آیا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری بیماری کتنی گمبھیر ہے اور یہ کہ میں اب کتنے دن زندہ رہوں گا کچھ منٹ بعد انہوں نے اپنی بہن سے کہا نیچے جاؤ پردھان منطری سے کہو میں ان سے بھی ملوں گا فاتیمہ جنہ نے بھائی سے گزارش کی کہ بہت دیر ہو چکی ہے آپ ان سے صبح ملاقات کر لیجئے گا مگر جنہ نے کہا نہیں اسے ابھی آنے دو وہ خود آخر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اپنی کتاب میں وہ آگے لکھتی ہیں دونوں کی ملاقات آدھے گھنٹے تک چلتی رہی جیسے ہی لیاقر علی خان واپس نیچے آئے تو میں اوپر اپنے بھائی کے پاس گئی وہ بری طرح تھکے ہوئے تھے ان کا چہرہ اترا ہوا تھا انہوں نے مجھ سے فروٹ جوس مانگا اور پھر چودری محمد علی کو اندر بلا لیا جو پندرہ منٹ تک ان کے پاس رہے پھر جب وہ دوبارہ اکیلے ہوئے تو میں ان کے پاس گئی میں نے پوچھا کہ کیا وہ جوس یا کافی کچھ لینا پسند کریں گے مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا وہ کسی گہری سوچ میں گم تھے اب تک رات کے کھانے کا سمجھ ہو گیا وہ لکھتی ہیں بھائی نے مجھ سے کہا اچھا ہوگا کہ تم نیچے چلی جاؤ اور ان کے ساتھ کھانا کھاؤ میں نے زور دے کر کہا میں آبھی کے پاس بیٹھوں گی اور یہی پر کھانا کھا لوں گی نہیں بھائی نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے وہ یہاں ہمارے مہمان ہیں جاؤ اور ان کے ساتھ کھانا کھاؤ اس کے بعد فاطمہ جنہ لکھتی ہیں کہ کھانے کی میز پر میں نے پردان مندری کو بہت خوشگوار موڑ میں پایا وہ جوک سنا رہے تھے اور ہسی مزاک کر رہے تھے جبکہ میں بھائی کے سواستے کے لئے در سے کھاپ رہی تھی جو اوپر کی منزل میں بیماری میں بستر پر پڑے ہوئے تھے کھانے کے دوران چودری محمد علی چپ چاپ کسی سوچ میں گم تھے کھانا ختم ہونے سے پہلے میں اوپر چلی گئی جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو بھائی مجھے دیکھ کر مسکرائے اور بولے فاتی تمہیں حمد سے کام لینا چاہیے وہ لکھتی ہیں میں نے اپنے آسوں کو چھپانے کی بہت کوشش کی جو میری آنکھوں میں امڑ آئے تھے سترہ اکٹروبر انیس سو انیاسی کو پاکستان ٹائمز لاہور میں شریف الدین پیرزادہ کا ایک لیک پرکاشت ہوا جس کا شرشک تھا The Last Days of قائدِ آزم اس لیک میں انہوں نے مشہور قانون with ایم اے رحمان کے ایک پتر کا حوالہ دیا پتر میں ایم اے رحمان نے انہیں لکھا تھا کہ ڈاکٹر الہی بخش کے بیٹے ہمائیو خان بھی انہیں اس گھٹنا کے بارے میں بتایا تھا پتر میں ایم اے رحمان نے انہیں لکھا تھا کہ ڈاکٹر الہی بخش کے بیٹے ہمائیو خان نے بھی انہیں اس گھٹنا کے بارے میں بتایا تھا اس لیک کے انصار قائدِ آزم پر دوا کا اثر بہت ہی اچھی طرح سے ہو رہا تھا اور وہ پہلے سے سوست ہو رہے تھے ایک دن لیاقت علی خان قائدِ آزم سے ملنے کے لیے زیارت آئے وہ ان کے ساتھ لگ بگ ایک گھنٹا رہے اسی دوران دوا کھلانے کا سمجھ ہو گیا لیکن میرے پتا اندر جا کر قائدِ آزم کو دوا نہیں دے سکتے تھے کیونکہ اندر جو میٹنگ ہو رہی تھی وہ بہت ہی خوفیہ تھی اسی لیے وہ باہر انتظار کرتے رہے تاکہ ملاقات ختم ہوتے ہی وہ قائدِ آزم کو دوا کھلا سکیں جب لیاقت علی خان کمرے سے باہر نکلے تو میرے پتا فوراں کمرے میں داخل ہوئے اور قائدِ آزم کو دوا کھلانا چاہی انہوں نے دیکھا کہ قائدِ آزم بہت ہی چنتر تھے اور ان پر مایوسی چھائی ہوئی ہے اور انہوں نے دوا کھانے سے منع کر دیا اور کہا کہ اب میں اور زندہ نہیں رہنا چاہتا اور اس کے بعد پتا کی بھرپور کوشش اور بہت کہنے کے باوجود قائدِ آزم نے اپنے ڈاکٹر کا ساتھ دینے سے منع کر دیا ہمائیو خان نے آگے بتایا قائدِ آزم کی موت کے فوراں بعد لیاقت علی خان نے میرے پتا کو بلوایا لیاقت علی خان نے ان سے پوچھا کہ اس دن زیارت میں جب میں کمرے سے باہر نکل آیا اور آپ اندر گئے تو قائدِ آزم نے آپ سے کیا بات کی تھی میرے پتا نے لیاقت علی خان کو بہت یقین دلانے کی کوشش کی کہ قائدِ آزم نے آپ دونوں کے بیچ ہونے والی بات چیت کے بارے میں مجھ سے بالکل بھی کوئی بات نہیں کی تھی سوائے اس کے کہ اس کے بعد قائدِ آزم نے دوا کھانی بند کر دی تھی لیکن میرے پتا کے جواب سے لیاقت علی خان کو تسلی نہیں ہوئی لیاقت علی خان کافی دیر تک میرے پتا پر زور بنانے کی کوشش کرتے رہے جب ان کی ملاقات ختم ہوئی اور میرے پتا کمرے سے نکلنے لگے تو لیاقت علی خان نے انہیں واپس بلایا اور انہیں چیتاونی دی کہ اگر انہوں نے کسی اور ذریعے سے اس ملاقات کے بارے میں کچھ سنا تو انہیں یعنی میرے پتا کو گمبیر نتیجے بختنے پڑیں گے یہ ڈاکٹر الہی بخش کے بیٹے ہمائیو خان کا بیان ہے جو ہم تک ایم اے رحمان اور شریف الدین پیرزادہ کے ذریعے سے پہنچا ہے اس کی ستیتہ پر بحث کی گنجائش ہو سکتی ہے کیونکہ خود ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے اپنی کتاب قائد آزم کے آخری دنوں میں اس گھٹنا کے بارے میں الگ طرح سے لکھا ہے اسی گھٹنا کے بارے میں ڈاکٹر الہی کا بیان الگ ہے ڈاکٹر کرنل الہی بخش لکھتے ہیں نیچے اترا تو پردھان منتری سے ڈرائنگ روم میں ملاقات ہوئی وہ اسی دن مسٹر محمد علی کے ساتھ قائد آزم کے سواستے کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے تھے انہوں نے بڑی بیتابی سے قائد آزم کی حالت پوچھی اور اس بات پر سنتوش ویکتیا کہ مریض کو اپنے ڈاکٹر پر وشواس ہے اور انشاءاللہ ان کے سواست پر اس کا اچھا اثر پڑے گا انہوں نے بہت ہی زور دے کر کہا کہ قائد آزم کی لمبی بیماری کی جڑکہ ضرور پتہ لگایا جائے میں نے انہیں یقین دلایا کہ قائد آزم کی حالت گمبیر ہونے کے پاوجود انہیں امید ہے کہ اگر انہوں نے وہ نئی دوائی کھا لی جو کارانچی سے مگوائی جا رہی ہے تو ممکن ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے بڑی امید کی بات یہ ہے کہ مریض میں روک پرتی رود شمتہ بہت ہے پردھان منتری اپنے نیتا اور پرانے دوست کی بیماری سے بہت دکھی تھے ان کے دکھ سے میں بہت پرباہ ویت ہوا لیکن ان دونوں بیانوں میں سچائی کس میں ہے اس کا پتہ تو صرف پانچ چھے لوگوں کو ہی تھا جو اس سمیں موقع پر موجود تھے سنیوک سے ان میں سے کوئی بھی اب جیویت نہیں ہے گھٹنا پر بھی بہتر سال کی دھول جم چکی ہے اور اب ایسا کوئی سروت نہیں بچا جو دیش کو اس گھٹنا کی اصلیت کو بتا سکے دو تین دن میں جنہ کی حالت اتنی بہتر ہو گئی کہ تین اگست کو ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے ان سے لاہور جانے کے لیے پرمیشن بھی لے لی ویسے اس کی وجہ یہ دکھائی دیتی ہے کہ کچھ دن بعد عید آنے والی تھی اور ڈاکٹر الہی بخش عید اپنے گھر والوں کے ساتھ منانا چاہتے تھے مگر ابھی انہیں لاہور پہنچے ایک دن ہی ہوا تھا کہ انہیں ڈاکٹر آلم کے ساتھ الٹرا وائلٹ ایپریٹس یعنی پارا بینگنی کرنوں دوارہ علاج کرنے کی مشین لے کر فوراں زیارت آنے کو کہا گیا اور چھے اگست کو وہ یہ مشین لے کر زیارت پہنچ گئے ڈاکٹر ریاض حسین شاہ نے انہیں بتایا کہ ان کی غیر حاضری میں جنہ بہت کمزور ہو گئے اور ان کا بلڈ پریشر بہت گر گیا تھا مگر انجیکشن لگانے سے ان کی حالت بہتر ہو گئی تھی اگلے دن ساتھ اگست 1948 کو عید تھی اسی شام جنہ کے علاج کی شروعات ہوئی مگر یہ انہیں سوٹ نہیں آیا اور ان کے پیروں پر کچھ سوجن آ گئی نو اگست کو ڈاکٹروں نے صلاح دی کہ زیارت کی سمدر تل سے اونچائی مریض کے لیے اچھی نہیں اور انہیں کوئٹہ لے جانا چاہیے جنہ پہلے تو پندرہ اگست سے پہلے جانے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ اسی سال جون میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ سوٹندرتہ دیوس پندرہ کے بجائے چودہ آگست کو منایا جائے گا لیکن اپنے ڈاکٹروں کے کہنے پر وہ تیرہ آگست کو کوئٹہ جانے کے لیے مان گئے جنہ کے زیارت میں رہنے کے سمیے کی بات ہے کہ ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے فاطمہ سے پوچھا آپ کے بھائی کو کچھ کھانے پر کیسے تیار کیا جائے ان کی خاص پسند کا کوئی کھانا بتائیں فاطمہ جنہ نے بتایا کہ بمبئی میں ان کے یہاں ایک باورچی ہوا کرتا تھا جو کچھ ایسے کھانے تیار کرتا تھا کہ بھائی ان کو بڑے شوق سے کھاتے تھے لیکن پاکستان بننے کے بعد وہ باورچی کہیں چلا گیا انہیں یاد تھا کہ وہ لائلپور یعنی آج کے فیصلہ باد کا رہنے والا تھا اور کہا کہ شاید وہاں سے اس کا کچھ پتہ مل سکے یہ سن کر ڈاکٹر صاحب نے پنجاب سرکار سے نیویدن کیا کہ اس باورچی کو تلاش کر کے فوراں زیارت بھیجوایا جائے کسی نہ کسی طرح وہ باورچی مل گیا اور اسے فوراں ہی زیارت بھیجوا دیا گیا حالانکہ جنہ کو اس کے آنے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا کھانے کی میز پر انہوں نے اپنے پسندیدہ کھانے دیکھتے ہوئے حیرانی کا اظہار کیا اور خوش ہو کر اچھی طرح سے کھانا کھا لیا جنہ نے پوچھا کہ آج کھانا کس نے بنایا ہے تو ان کی بہن نے بتایا کہ پنجاب سرکار نے ہمارے بمبئی والے باورچی کو تلاش کر کے یہاں بھیجوایا ہے اور اس نے آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے جنہ نے بہن سے پوچھا کہ اس باورچی کو تلاش کرنے اور یہاں بھیجوانے کا خرچ کس نے اٹھایا ہے جب انہیں بتایا گیا کہ یہ کام پنجاب سرکار نے کیا ہے تو جنہ نے باورچی سے سمبندت فائل منگوائی اور اس پر لکھا کہ گورنر جنرل کی پسند کا باورچی اور کھانا مہیا کرانا سرکار کے کسی ویبھاگ کا کام نہیں ہے خرچ کا بیورہ تیار کیا جائے تاکہ میں اسے اپنی جیب سے ادا کر سکوں اور پھر ایسا ہی ہوا جنہ زیارت میں ایک مہینے تک رہنے کے بعد جب تیرہ آگست انیس سوڑتالیس کی شام کوئٹا واپس پہنچے تو انہوں نے اپنے ڈاکٹروں سے کہا بہت اچھا کیا کہ آپ مجھے یہاں لے آئے زیارت میں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پنجرے میں بند ہو کوئٹا پہنچنے کے بعد سولہ آگست کو ان کے ڈاکٹروں نے ایک بار پھر ان کے ایک سرے اور دوسرے ٹیسٹ کیے ایک سرے کی ریپورٹ سے پتا چلا کہ جنہ کا سواست پہلے سے بہتر ہو رہا ہے اور ٹیسٹ کی ریپورٹ نے بھی اس رائے کی پشٹی بھی کی اس لئے ڈاکٹروں نے جنہ کو ویست رکھنے کے لیے ان کو اخبار پڑھنے کی اجازت دے دی اور انہیں کچھ دفتر کی فائلیں نپٹانے سے بھی منع نہیں کیا گیا کوئٹا پہنچنے کے بعد جنہ کا سواست کچھ دنوں کے لیے اتنا سنبھل گیا تھا کہ وہ تھکان محسوس کیے بینا روزانہ ایک گھنٹہ کام کرنے لگ گئے تھے ان کا پیٹ بھی بہتر کام کر رہا تھا یہاں تک کی ایک دن انہوں نے ڈاکٹروں کے سلاحہ کے باوجود حلوہ پوری تیار کروا کر شوق سے کھائی کچھ دن بعد انہوں نے ڈاکٹروں کے سلاحہ سے سگریٹ پینا بھی شروع کر دیا ڈاکٹروں کا ماننا تھا کہ اگر کوئی ویکتی سگریٹ کا عادی ہے اور وہ بیماری کے دوران سگریٹ مانگے تو یہ اس کے سواستی کی طرف لوٹنے کی نشانی ہوتی ہے اب ڈاکٹروں نے جنہ کے سواستی کی اور جانچ کرتے ہوئے ان سے گزارش کی کہ کوئٹا سے کراچی چلے جانا چاہیے لیکن جنہ اس ریچر پر لیٹی لاچار حالت میں گورنر جنرل ہاؤس نہیں جانا چاہتے تھے ان سے بار بار کہا گیا تو وہ اس شرط پر کراچی جانے پر تیار ہو گئے کہ وہ گورنر جنرل ہاؤس میں نہیں بلکہ ملیر میں نواب آف بہاولپور کے گھر میں رہیں گے ان دنوں نواب آف بہاولپور برٹین میں رہتے تھے جنہ سے کہا گیا کہ ان کے مکان میں رہنے کے لیے ان کو ایک حق لکھنا پڑے گا جن کے حصولوں نے انہیں یہ پتر لکھنے کی اجازت نہیں دی وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ دیش کے گورنر جنرل ہوتے ہوئے اپنے دیش میں شامل ایک ریاست کے نواب سے کسی طرح کی سویدہ حاصل کرنے کے لیے آپ چارک اجازت حاصل کریں 29 اگست 1948 کو ڈاکٹر الہی پکش نے جنہ کی ایک بار پھر جانچ کی وہ لکھتے ہیں قائد آزم کی جانچ کرنے کے بعد میں نے امید کی کہ جس دیش کو آپ استطعب میں لائے ہیں اسے پوری طرح مضبوط اور استھر کرنے کے لیے بھی دیر تک زندہ رہیں میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے جذبات سے وہ دکھی ہو جائیں گے ان کے یہ شبد اور ان کا مایوسی اور نراشہ بھرا لحظہ میں کبھی نہیں بول سکتا جنہ نے ڈاکٹر الہی بکش کو کہا آپ کو یاد ہے جب آپ پہلی بار زیارت آئے تھے تو میں زندہ رہنا چاہتا تھا لیکن اب میرا مرنا جینا برابر ہے ڈاکٹر الہی بکش لکھتے ہیں یہ شبد بولتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے ایک ایسے ویکتی کو روتا دیکھ کر جسے جذبات سے بالکل دور اور فولات کی طرح سخت سمجھا جاتا تھا ڈاکٹر الہی بکش دنگ رہ گئے جنہ اس سمیں پہلے کے مقابلے سوست تھے اس لئے جنہ کے دبوس و بھاؤ سے انہیں اور بھی حیرانی ہوئی انہوں نے وجہ پوچھی تو جنہ نے کہا میں اپنا کام پورا کر چکا ہوں ڈاکٹر الہی بکش لکھتے ہیں اس جواب سے میری الجن اور بڑھ گئی اور سوچا کہ وہ اصل بات چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں اور جو وجہ انہوں نے بتائی ہے وہ یوں ہی ٹالنے کے لئے ہے میں سوچتا رہتا تھا کہ کیا آج سے پانچ سبتہ پہلے ان کا کام پورا نہیں ہوا تھا اور اب ایک دم سے پورا ہو گیا ہے میں یہ محسوس کیے بینا نہ رہ سکا کہ کوئی بات ضرور ہے جس نے ان کی جینے کی اچھا مٹا دی ہے اسی گھٹنا کے بارے میں فاطمہ جنہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے مگر انہوں نے اس سے کچھ الگ شبدوں میں اس کے بارے میں لکھا ہے وہ لکھتی ہیں اگست کے آخری دنوں میں جنہ پر اچانک مائیوسی چھا گئی ایک دن میری آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا فاطی اب مجھے زندہ رہنے سے کوئی دلچسپی نہیں جتنا جلدی چلا جاؤں اتنا ہی اچھا ہے یہ بہت خراب شب تھے میں کام پھٹی جیسے میں نے بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو پھر بھی میں نے صبر اور ہمت سے کام لیا اور کہا جن آپ جلدی ہی اچھے ہو جائیں گے ڈاکٹروں کو پوری امید ہے میری یہ بات سن کر مسکرائے اس مسکرائٹ میں مائیوسی چھپی تھی انہوں نے کہا نہیں اب میں زندہ رہنا نہیں چاہتا ایک ستمبر انیسو اٹالیس کو جنہ نے زیارت سے اس سمیے کے پاکستان نیوی کے پرمک جنرل ڈگلس گریسی کے نام ایک پتر لکھا جو بدقسمتی سے ان کی آخری تحریر ثابت ہوئی اس پتر میں انہوں نے لکھا میں نے آپ کے پتر کی ایک کوپی قائد آزم ریلیف فنڈ کے اپا دھکش کو بھیج دی ہے اور میں نے اس فنڈ میں سے تین لاکھ کی مدد کی منظوری دے دی ہے جو تھل پروجیکٹ کے مہاجر فوجیوں کے وکاس کے لیے ہے اسی دن ڈاکٹر الہی بخش نے مایوسی بھرے لہزے میں شریمتی فاطمہ جنرل کو بتایا کہ ان کے بھائی کو ہیمرج ہو گیا ہے اور انہیں فوراں کراچی لے جانا چاہیے کیونکہ کوئٹا کی اونچائی ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے اگلے آنے والے دنوں میں جنرل کا سواستے اور بگڑتا چلا گیا پانچ ستمبر کو ڈاکٹروں کو پتا چلا کہ ان پر نیمونیا کا اٹیک بھی ہوا ہے ڈاکٹر الہی بخش نے امریکہ میں پاکستان کے راجدود مرزا ابو الحسن اسفہانی کو لکھا کہ وہ جنرل کے لیے کچھ ڈاکٹروں کو بچھوا دیں ان ڈاکٹروں کے نام ڈاکٹر فیاض علی شاہ نے سجھائے تھے اسی دوران ڈاکٹر الہی بخش نے کراچی سے ڈاکٹر مستری کو بھی کوئٹا بلوا لیا مگر اس کے باوجود جنرل کے سواستے میں کوئی صدھار نہیں ہوا یہ انہی دنوں کی بات ہے جب جنرل کے سیکریٹری فاروخ امین نے جنہ سے کسی کی ملاقات کروانا چاہی تو ڈاکٹر الہی بخش نے ان کے کئی بار کہنے پر بھی یہ اجازت دینے سے منع کر دیا ڈاکٹر الہی بخش نے لکھا ہے انہیں ملنے والے کا نام نہیں بتایا گیا تھا حالانکہ اس سمعے کے حیدر آباد کی پردھان منتری میر لائی قلی نے اپنی کتاب ٹریجڈی آف حیدر آباد کے ایک چپٹر میں جس کا شرشک جنہ آن ڈیتھ بیڈ ہے میں لکھا ہے کہ یہ ملنے والے وہ خود تھے حالانکہ کئی بار کہنے پر بھی ملاقات کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے دس ستمبر 1948 کو الہی بخش نے فاطمہ کو سوچت کیا کہ اب جنہ کے زندہ بچنے کی کوئی امید پاکی نہیں رہی اور یہ کی اب وہ صرف کچھ دنوں کے مہمان ہے شاید اسی دن جنہ پر بےہوشی چھا گئی اس بےہوشی میں ان کی زبان سے لگاتار شبد نکل رہے تھے وہ ہڑ بڑا رہے تھے کشمیر انہیں فیصلہ کرنے کا حق دو آئین میں اسے مقمل پورا کروں گا بہت جلد مہاجرین انہیں ہر ممکن مدد دو پاکستان 11 ستمبر 1948 کو جنہ کو اسٹریچر پر ڈال کر ان کے وشیش ویمان وائیکنگز تک پہنچا دیا گیا جب انہیں ویمان تک لے جایا جا رہا تھا تو اسٹاف نے انہیں سلامی دی اور پھر سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جنہ نے اس حالات کی باوجود فوراں ہی ان کا جواب دیا ان کے ہاتھ کی حرکت سے محسوس ہوتا تھا کہ انہیں موت کے بستر پر بھی تو اور تاریخوں کا احساس تھا کوئٹا سے کراچی تک کی یاترہ دو گھنٹے میں پوری ہوئی اس دوران جنہ بڑے بیچین رہے انہیں بار بار آکسیجن دی جاتی رہی یہ فرض کبھی فاطمہ جنہ اور کبھی ڈاکٹر الہی بخش نباتے رہے ڈاکٹر مستری نرس ڈیلہم نیول اے ڈی سی لیفٹینن مزر حیمد اور جنہ کی پرائیویٹ سیکریٹری فارو خمین اس ویمان میں سوار تھے ویمان جنہ کو لے کر شام کے سوا چار بجے ماریپور کے ائرپورٹ پر اترا جنہ کے نردیش پر انہیں لینے کے لیے آنے والوں میں نہ سرکار کا کوئی بڑا ویقتی موجود تھا نہ ہی ظلہ پرشاسن کو ان کے آنے کے بارے میں کوئی سوچ نہ تھی ائرپورٹ پر ان کا سواگت کرنے والوں میں گورنر جنرل کے ملٹری سیکریٹری لیفٹینن کرنل جیفری کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا گورنر جنرل کے سٹاف نے انہیں سٹریچر پر ڈال کر فوجی ایمبولنس میں لٹایا فاطمہ جنہ اور فلس ڈیلہم نے ان کے ساتھ بیٹھ گئے جبکہ ڈاکٹر الہی بخش ڈاکٹر مستری اور کرنل جیفری جنہ کی کیڈی لیک کار میں سوار ہو گئے جنہ کی ایمبولنس نے ابھی صرف چار میل کی دوری تیہ کی ہوگی کہ اس کا انجن پیٹرول ختم ہونے کی وجہ سے ایک جھٹکے کے ساتھ بند ہو گیا اسی کے ساتھ ساتھ ایمبولنس کے پیچھے پیچھے آنے والی کیڈی لیک کار سامان والا ٹرک اور دوسری گاڑیاں بھی رک گئیں قائد آزم کی حالات اس قابل نہیں تھی کہ راستے میں بنا وجہ ایک شن کی بھی دیری کی جاتی ڈرائیور بیس ملٹ تک انجن کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا رہا اند میں فاطمہ جنہ کے کہنے پر ملٹری سیکریٹری اپنی کار میں ایک اور ایمبولنس لینے کے لیے روانہ ہو گئے اور ڈاکٹر مستری بھی ان کے ساتھ تھے ادھر ایمبولنس میں بہت ہی امس تھی سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا اس بیچینی سے بڑھ کر وہ سینکڑوں مکھیاں تھی جو جنہ کے چہرے پر من را رہی تھی اور ان میں انہیں اڑانے کی ہمت تک نہیں تھی فاطمہ جنہ اور سسٹر ڈیلہم باری باری انہیں گتے کے ایک ٹکڑے سے پنکھا جھلتی رہیں ہر لمحہ بڑی مشکل میں گزر رہا تھا کرنل نویل اور ڈاکٹر مستری کو گئے ہوئے بڑی دیر ہو گئی تھی لیکن نہ فوجی ایمبولنس کا انجن ٹھیک ہوا اور نہ کوئی دوسرا انتظام ہو سکا ڈاکٹر الہی بکش اور ڈاکٹر ریاض بار بار اپنے قائد آزم کی نبز دیکھتے تھے جو پہلے کے مقابلے ڈوپ دی جا رہی تھی جنہ کو ایمبولنس سے کار میں شفٹ کرنا بھی ممکن نہیں تھا کیونکہ اسٹریچر کار میں رکھا نہیں جا سکتا تھا اور خود جنہ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کار میں بیٹھ یا لیٹ سکتے اس گھٹنا پر حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ راجدانی میں کسی نے یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ سوہ چار بجے ائرپورٹ پر اترنے کے باوجود ابھی تک قائد آزم گورنر جنرل ہاؤس کیوں نہیں پہنچے ان کا قافلہ کہاں ہے اور ان کی طبیعت کیسی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنہ کے کراچی آنے کے بارے میں راز رکھا گیا تھا لیکن کیا کواستوں میں سرکار کے اچھ پدادکاری ان کے آنے سے بے خبر تھے کیا کسی کو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ اسی صبح گورنر جنرل کا وشیش فیمان کوئیٹا پہجا گیا ہے اور شام میں کسی بھی سمیں وہ راجدھانی میں آ سکتے ہیں جانکار بتاتے ہیں کہ چار ستمبر انیسوڑ تالیس کو جب کیابینٹ کے سیکریٹری جنرل چودری محمد علی گورنر جنرل کی خراب سوا سے دیکھ کر کراچی پہنچے تھے تو اسی شام پردھان منتری ہاؤس میں کیابینٹ کا آپات کالین سطر بلائے گیا تھا یہ ناممکن ہے کہ اس سمیں جنہ کی بیماری پر بحث نہ ہوئی ہو اس کے بعد جب میر لائق علی گورنر جنرل سے ملے بینا کراچی واپس لوٹ آئے تو انہوں نے غلام محمد کے ریزیڈنس پر لیاقت علی خان چودری محمد علی اور سر زفر اللہ خان کو جنہ کی بہت ہی گمبیر حالت کے بارے میں سیوچت کیا اور میر لائق علی کے انصار سبھی لوگ حیران رہ گئے تھے اس پرشت بھومی میں جنہ کے کراچی آگمن سے سرکار کی بیرخی اور بیخبری تصویر کے کس رخ کے نشاندہ ہی کرتی ہے یہ سوال آج بھی چنتہ کا وشہ ہے پاکستان میں بھارت کے پہلے ہائی کمیشنر شری پرکاش نے اپنی کتاب پاکستان قیام اور ابتدائی حالات میں بھی اس گھٹنا کا علیہ کیا ہے انہوں نے لکھا ہے ان دنوں اس تھانیے ریڈ کروس کے انچار جمشید مہتا تھے جن کی عزت کراچی کا ہر ویکتی کرتا تھا بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے شام کو سندیش ملا کہ ایک آدمی بہت بیمار ہے کیا آپ اس کے لیے ایمبولینس بھیج سکتے ہیں یہ گھٹنا ساڑھے پانچ بجے شام کی ہے کرنل نویلز اور ڈاکٹر مستری ایک دوسری ایمبولینس لے کر واپس آئے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وہی ایمبولینس ہوگی جس کا ذکر شری پرکاش نے کیا ہے جنہ کو اس ٹریچر پر ڈال کر اس ایمبولینس میں شفٹ کیا گیا اور اس طرح شام چھے بچ کر دس منٹ پر وہ گورنر جنرل ہاؤنس پہنچے ایرپورٹ سے گورنر ہاؤس تک کا نو میل کا راستہ جو زیادہ سے زیادہ بیس منٹ میں تیہ ہو جانا چاہیے تھا لگ بگ دو گھنٹے میں تیہ ہوا یعنی دو گھنٹے کویٹا سے کراچی تک اور دو گھنٹے ایرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس تک یہ مشکلوں سے بھرا سفر جنہ نے ایسے استطیم میں کیا کہ ہمارے اتحاس میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے شری پرکاش نے اپنی کتاب میں لکھا ہے مسٹر جنہ کی موت کے سمیں فرانسیسی ایمبیسی میں کوکٹیل پارٹی ہو رہی تھی میں نے اس پارٹی میں نواب زادہ لیاقاد علی خان سے مسٹر جنہ کے آنے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا مسٹر جنہ سادہ مجاز آدمی ہے اس لئے انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ ان کے آنے پر ہنگامہ ہو گورنر جنرل ہاؤس پہنچنے کے بعد جنہ صرف سوہ چار گھنٹے زندہ رہے اور اس دوران وہ لگ بھگ بے ہوشی میں رہے ڈاکٹر نے انہیں طاقت کا ایک انجیکشن لگایا اور ڈاکٹر الہی بخش کے انصار جب انہوں نے ہوش میں آنے پر جنہ سے کہا کہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے تو انہوں نے آرام سے کہا نہیں میں زندہ نہیں رہوں گا ڈاکٹر الہی بخش کے انصار یہ قائد آزم محمد علی جنہ کے انتیم شبد تھے ڈاکٹر ریاض علی شاہ نے لکھا ہے کہ جنہ کے انتیم شبد اللہ اور پاکستان تھے جبکہ فاطمہ جنہ مائے برادر میں لکھتی ہیں جنہ نے دو گھنٹے سکون کی نیند کے بعد اپنی آنکھیں کھولی سر اور آنکھوں سے مجھے اپنے قریب بلایا اور میرے ساتھ بات کرنے کی آخری کوشش کی ان کی لبوں سے سروشی میں نکلا فاتح خدا حافظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پھر ان کا سر دائیں طرف کو آہستہ سے لڑک گیا اور ان کی آنکھیں بند ہو گئی